تاکہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کے پاس مذاکرات کی ٹیبل پہ ہے کیا اگر وہ صرف اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو حکومت تسلیم کرنے اور داندلی کی بات ہی نہیں کرتے پھر تو مذاکرات فضول ہیں السلام علیکم ناظرین اکرام ہر طرف مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں یا خان صاحب حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں اس حوالے سے ہر طرف خبریں چاہیے ناظرین اس پر علی محمد خان صاحب کا بھی رد عمل سامنے آگیا آئے ہیں ان کی گفتگو سنیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرنا ہے is it a big no PPP PMLN کے اوپر یا لچک دکھائی جا سکتی ہے خان صاحب کی طرف سے because you're the first one standing in PTI who's talking about this right now خان صاحب نے پچھلے دنوں جو عید کے بعد ایک بیان دیا اس سے گرفتاری سے پہلے بھی نکاتا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں depend کرتا ہے کہ حکومت کے پاس مذاکرات کی table پہ ہے کیا اگر وہ صرف اپنے آپ کو legitimize کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو حکومت تسلیم کرنے اور داندنے کی بات ہی نہیں کرتے پھر تو مذاکرات فضول ہیں لیکن ایک نکتہ اس میں اور بھی ہے وہ بہت بنیادی ہے کہ اگر مذاکرات سیاسی forces کے سیاسی forces کے ساتھ نہیں ہوتے یا نہیں ہو رہے نائم میں اس کی اجازت ہے پھر تو مذاکرات کا چپٹر ہی بند ہے اگر مذاکرات کا چپٹر بند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سیاست میں انسٹیبلیٹی رہے گی یہ بھی اب آپ کا اپنی جدوجیاد رکھیں گے یہ بھی اب آپ کا اپنی جماعت سے ہٹ کے موقف ہے میں شریعہ رفیدی کو نہ بھی کوٹ کروں کال علیہ امین گنڈا پور نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے اوپر کہا کہ میں پہل کروں گا اگلی میٹنگ کے اندر بات کروں گا مجھے منڈیٹ دے دیا گیا سکوپ دیکھوں گا گنجائش کو کتائیون کروں گا تو آپ کی جماعت تو بڑی کلیر ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے اور میں تو جائے دیکھیں میں آرز کرتا ہوں میں آرز کرتا ہوں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوتے اگر کوئی کنفیوجن ہے تو اس میں ہمارے وزیرالہ صاحب یا ہمارے اپوزیشن جیونیوز صاحب کوئی بھی شخص جو بات کر سکتا ہے آپ کنفیوجن دور کر سکتے ہیں کوئی مس کمیونکیشن ہے وہ آپ دور کر سکتے ہیں ماضی میں بھی بات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کا بھی رابطہ رہا ہے لیکن جو بعض آپ کا مذاکرات ہوتے ہیں جس میں دو فریق بیٹھتے ہیں جس میں میڈیا آتی ہے جس میں پریس ٹاک ہوتی ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح نہیں کر سکتے سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں یا مذاکرات تو ہونے ہیں یا نہیں اگر ہوں گے تو آئی کے پرامیٹرز کے اندر ہوں گے اگر اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک رول ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس حکومت کے پاس کتنا کوئی اختیار ہے جو اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے جو اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے لیکن بارحال آئین تو موجود ہے آئین معطل نہیں تو کسی نہ کسی صورت میں آپ نے پارلیمنٹ کے جو پیرافرینیلیا ہے پارلیمنٹ کا جو پرامیٹر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے سر میں مجھے تو بہترین امید دکھائی دیا آپ کی باتوں سے یہ پہلی دفعہ اتنی کلارٹی سے پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آگے کا رستہ کاؤ آؤٹ کرنے کی کوئی بات تحریک انصاف کا کوئی شخصیت کر رہی ہے it is music to my ears honestly as a democrat all of us are democrats here all of us believe in this system here مگر آپ لوگ کی سو ہی ہمیشہ ٹیڑی رہی ہے بات کرتے ہیں آپ civilian supremacy کی مگر طاقت اور عزت کسی اور کو دینا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں ہمیشہ بات چیت ہم نے اس ملک میں یہی دیکھی ہے کہ بات چیت جب ہوتی ہے بیٹھ کے طاقتور لوگوں سے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ اب ان کو ہٹاؤ اور ہمیں اپنے کندے دو آنے کے لیے بھارہال moving forward آپ نے سپریم کورٹ کو سالس بنانے کی بات کیے سپریم کورٹ headed by کازیفائز عیسی صاحب دیکھیں salis تو ہوتا ہے جو جرگہ کرتا ہے سپریم کورٹ کا کام جرگہ کرنا نہیں ہے اس کا کام فیصلہ کرنا ہے اس لیے میں نے کل سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بھی یہ بات اپنی پریس ٹاک نے کی کل میں نے کورٹ کمیٹی میں بھی یہ بات کی اور بیریسٹرے گوھر صاحب نے اس بات کا بلکل اس کی تصدیق بھی کی اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور کورٹ کمیٹی میں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ پارٹی بھی یہ کرے گی اور کی کر چکی ہے کہ ون ایٹی فور ٹری کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں ہماری موجود ہے ہم قاضی صاحب سے صدا کرتے ہیں میں بطور ایک وکیل کے بھی کرتا ہوں بطور سیاسی کارکن کے بھی کہ ملک ایک بہت بڑے امتحان میں ہے چیف جیسٹس صاحب نے ایک تاریخی ایک سٹنگ رکھی شام کو الیکشن سے پہلے رات کو اور ایک ہی سٹنگ میں کہا کہ پتر پہ لکی رہے آٹھ فوری کو الیکشن ہوگا الیکشن نہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کس نے بھی بات کرنی ہے تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کی گھر میں آپ اپنے فیملی سے کر سکتے ہیں آپ میڈیا پہ نہ کریں الیکشن آٹھ فوری کو ہوگا میں نے یہ نکتہ رکھا کہ کیا صرف الیکشن ہونا اہم تھا یا صاف شفاف ہونا بھی کانسیوشنل رسپانسیبیلٹی ہے اگر صاف شفاف ہونا کانسیوشنل رسپانسیبیلٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن صاف شفاف نہیں تھا اس لیے سپریم کورڈ کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے جو ہم نے پیٹیشنل بھی جمع کی اس کو لگانا چاہیے تاکہ چار ہلکوں پہ اگر سو موٹو لیا گیا دورہ چودہ میں اور جوڈیشنل انپاری کمیشن ہوا ہمارے خلاف فیصلہ ہے ہم نے مانا تو آج چار نہیں دائیسے ہلکوں کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ مہترم چیف جیسے صاحب کو اس پہ بھی سو موٹو لینا چاہیے یہ سب سے اہم سو موٹو ہے کہ یہ جو الیکشن چورایا گیا ہے اس پہ آپ جوڈیشنل اکواری کمیشن بٹھائیں کیونکہ دو نقاط ہیں بہت ٹھیک ہے مگر سر سپریم کورٹ کی سالسی سپریم کورٹ کی سالسی اس میں تو حکومت اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہے اس میں ایک رول پلے کر سکتی ہے جو غلط کے لئے سے ان کو واپس لینے یا اس پہ کوئی بات ہو خان صاحب کی رہائی ہو لیکن کیا آپ یا میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فارم فورٹی سیون سے آئے بیٹھے ہیں جنرل منڈیٹ پہ ڈاکہ پڑھوایا ہے اس کے بینیفیشری ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کہیں گے کہ نہیں فارم فورٹی سیون غلط ہے ان کو حکومت دے دیں یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے یہ کسی اور آر بیٹر نے بھی نہیں کرنا ہم جنرل راہیل صاحب کا جو فرمولہ تھا وہ بھی غلط جو میاں صاحب نے جنرل راہیل صاحب کو کہا کہ آپ بیچ میں بیٹھ کے آر بیٹر کریں دو سیاسی فورسز کے بیچ میں آرمی چیف کیوں بیٹھے گا یہ جو اور سر آپ لوگ بھی میاں صاحب نے چیف وامی سٹاپ کو سالسی کی پیشکش کی آپ چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی نگرانی میں ہو سوہ موٹو لے کر ہو مگر کہیں نہ کہیں وہ کردار ادا کریں جس کی آئین میں کوئی دیکھیں قاضی صاحب قاضی صاحب کی جسٹس ہے لیکن ہم بات سپریم کورٹ کی کریں سوہ موٹو جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ اس میں ایک کردار ادا نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی تو پھر مجھے آپ بتائیں کس نے کرنا ہے اگر آپ نے نون پولیٹیکل فورسز کو بٹھا کے کرنا ہے تو یہ تو پھر ملک کی جمہوریت کی گاڑی ادھر ہی گول سرکل میں چل رہی ہے کہ سیاسی فورسز اپنے فیصلی نہ خود بیٹھ کے کر سکتے ہیں نہ سپریم کورٹ وہ فیصلہ سازی کر سکتی ہے پھر یہ جمہوریت کی دکان ہم نے کیوں سجائی ہوئے پھر بند کریں اس کو یا پھر اس کو آئین کے مطابق چلائیں آئین کے مطابق فیصلہ سازی کریں جس سے ظلم ہوا ہے ہمارا میں ڈیر چورایا گیا ایک سو اٹھتر سیٹھیں ہماری ہیں سترہ میاں صاحب کی سترہ والوں کے بٹھا دیا گیا یہ سپریم کورٹ کی میں سمجھتا ہوں ناظرین اکرام آپ نے علی محمد حان صاحب کی گفتگو سنی مذاکرات کے حوالے سے ناظرین علی محمد حان صاحب پر بھی مشکل وقت آیا باقی پاکستان طریق انصاف کے لیڈرز کی طرح لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود علی محمد حان صاحب اب تک حان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ناظرین علی محمد حان صاحب پاکستان طریق انصاف کے سینئر لیڈرشپ میں آتے ہیں ناظرین آپ کے حیال میں مذاکرات عمران حان صاحب کو کرنے چاہیے یا نہیں حکومت کے ساتھ کرنے چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے چاہیے یا نہیں امید ہے کہ حان صاحب کی جلد جیل سے رہائی ممکن ہو جائے گی ناظرین عمران ریاض حان صاحب نے کہا تھا کہ یہ رہائی کی چابی جو ہے نا یہ عمران حان کی اپنے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے گا جیل سے باہر آ جائے گا ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ